نمسکار دوستو آج 26 نومبر 2022 دن سنیوار دوستو چلیے جان لیں گے دلی اجادپور منڈی میں آج کا پھلوں کا کیا بجار چلا سب سے پہلے بات کریں گے دوستو انار کی چلیے جانتے ہیں انار کے دلی اجادپور منڈی میں آج کے کیا کچھ ریٹ ہے یہ جو انار کینگ کی دکان ہے یہاں پر بولی چلی جان لیں گے بھائی صاحب سے آج کا کیا کیا ریٹ چل رہا بولی میں اب تو لیٹ ہو گیا دوستو ابھی تو چائے کا سمیہ چل رہا جن کا چائے کا بھی لنگر چلتا ہے ابھی کبھی آپ بھی لے یہاں آکے چائے پی کے جانا بولی دیکھ کے جانا تماسہ دیکھ کے جانا جب بھی آپ کو سمیہ ملے آپ کی چھٹی ہو کبھی اور پسند آئے تو مال بھی لے جانا ہے پچاس گے جانا ہے پتہ ہی نہیں چلا بھائی یہ تو پچاس تو پتہ چلا پچاس گے کپی میں دیکھنے پڑیں گے اس کی لیں دیکھ لیا آپ کی نگا تھیجو جی یہاں سے بھی نہیں چھمکے گے بات تو میں ہی لگ گیا ہے میں تو چلیے جی آگلا دیکھیں گے جس کو دوستو چائے پینی چائے پیو اور چائے نہیں پینی ہے وہ بربر میں پکوڑے وڑا کھڑا یہاں پر ان کو بول دو گے ہم کو تو پکوڑے کھانے ممکی دال کے اور علو کے پکوڑے بندہ علو کے پکوڑے بنا کے دے گا کھاتا ہی نہیں کے پاس چلے گا یہاں پر چلیے جان لے گے دوستو یہ چھوٹے بھائی صاحب ہیں ستیس باؤ جی اور یہاں کمل کان جی بڑے بھائی صاحب ہیں جو ہے جو ہے جو مست بندے ہیں کھانا پینو ان کو بول دو نار بھی کھڑائیں گے چائے بھی پلائیں گے پکوڑی بھی کھڑائیں گے یہ باؤ جی تو صبح سے بولنی میں بیٹھتے ہیں یہ نہیں بتا ان کو تین بج جائیں چار بج جائیں شام کے لگاتار بولنی کرتے رہتے ہیں دیکھو کیا شاندار مال پورا جبردست کٹنگ مہاراشتر کے مال ہیں دوستو لو جی سات سو روپے مانگ رہے ہیں سات سو لکھوں گا دیکھو جی کہنے کے آٹ سو لکھوں کیا سے بولی شروع گی پانسو پچاس سے بروی ساتھ بھائی ستر بھائی لو جی پانسو ستر باؤ جی کر رہے تھے سات سو لکھوں گا آٹ سو کا مال ہے یہ پانسو ستر میں ہی ہوگا یہاں بولی میں کوئی بھی بولی دے سکتا ہے کوئی بھی مال خرید سکتا ہے اور جو منڈیم آئے تو آپ کو ایک ڈبے کے لیے کوئی بھی آرتی منہ نہیں کرے گا ایک ڈبے کے لیے تو سر جی آج کتنی گاڑی آج کا کیسا محول جی محول بڑی عمال کم ہے آلکی عمال زیادہ ہے گاڑی عمال لگ بگ ہوگی اٹھارہ بھی زیادہ گجراتی ہے مہاراشتر بہت کم ہو گیا دو تین کینڈینر کابول کے بھی لگے ہوئے ہیں دوبارہ پھیرہ ہے جی کابول آج آئے تو ہیں دیکھو میرے کو لگ رہا دو چار دن کا ایک کھیل ہے اچھا جی اس سبتے ہوئے ختم ہو رہے گا اگلے ہفتے در ہاں جی تو گجرات مال زیادہ آ رہا جی ہے گجرات زیادہ آ رہے ہیں ہاں جی چھوٹے مال زیادہ الکے مال زیادہ ہے تو گجرات کا کیا ریٹ چلا جی ہے بڑی عمال تو ہزار تک بھک رہے ہیں گجرات بھی اچھا جی پرسو بارے پر آجستان کا آئے گا بہت بڑی عمال آران ہے پرسو آئے گا جی سوڑھار کو بہت بڑی عمال آج لوڈنگ ہو رہی ہے اچھا جی کوئی بات نہیں دیکھیں گے جی اور آج کا مہاراشتر کا کیسا بڑی عمال مہاراشتر کا بڑی عمال بھی کے ہیں گیارہ بارہ سو تک اچھا جی یہی ریٹ ہے کل کے مقابلات کیسا بڑی عمال کل ہی جیسے ہی ہے لگ بک اور اندر سے کٹنگ بڑا بڑی ہے اس کو جیس وڑا مال بولتے ہیں جو جیس میں چلتے ہیں نا یہی ہے اس کا دانہ بڑا بوٹا ہوتا اندر سے اور لال دانہ جیس میں یہی چلتا ہے شتری وڑا اس کو کبھی مل جائے اس کا جیس جو بڑانا بڑا بڑی ہوتا ہے مال یہ لو دوستو تین سو ساٹھ روپے کا ڈبا نو کلوں مال مال نکل جے گا بڑے بچاندار مال ہے دوستو آپ پہنچ چکے ہیں سوڑا نمبر سیڈ میں سوڑا نمبر سیڈ میں جان لے گی آج کا امرود کا کیا بجار چلا جو ریحان فروٹ کمپنی ہے بھائی صاحب جان لیں گے ان کے پاس فرمان بھائی صاحب کے پاس نمسکار بھائی صاحب جی نمسکار جی بھائی صاحب جی آج کا کیسا چلا جی بہت specially آج�� مل جان لے گی اور ہے نمز arcade تو تیجی نہیں ہے معلوم ہے برکرانero left اگر مال ہو جائے گی آج کا اس کا کیا چلا들 یا کون سا مراج یہ یہ vn r ہے مل исторی ایس کا کیا بجار چلاAPP LEE ڈائمیند نیچے کورا دھوا ہنجی ہنجی اس کو آج پینسوٹ روپے لکھیں اچھا جی پینسوٹ روپے جی اور جو اپنے پاس جی دیشتی کا کیسا بجار چلا جی اپنا سوائے مادوپور کا جی سوائے مادوپور بھی پچی سور پہ تیس سور پہ بیس سور پہ جیسا مال ہے مادوپور بھی سوال مال اچھے نہیں منے اچھا جی کیا ہوا وہاں پہ ٹھیکے کم ہوئے تو اس کارن کسان خود بھیج رہا کسان کریڈنگ نہیں کر رہا کسان کا مال مندہ ہے وہ کسان کریڈنگ کر کے لئے بڑی اتریقے سے جن کے گریڈنگ ہو کے آرے دنیاواز بھائی ساپ دوستو جان لیں گے اس کے انڈ کمپنی پہ بھی آج کا کیا بجار چلا بھائی ساپ کے پاس بڑی آجی بھائی ساپ جی ٹک ٹاک جی یہ بھی جہاں امرود کے کینگ ہے جی یہاں پر ان کا امرود کا آپ نے ان کے کئی بار ویڈیو میں میری ڈریکن فروٹ بھی ریکھو گا شریفہ بھی آتا ہے بھائی ساپ کے پاس نمسکار سر جی سر جی آج نمسکار روز روز ویڈیو بنوانا ہمارے کو توک نہیں ہے آج کا کیسا چلا جی بجار آج کا بجار چلا جی پینتی روز لے کے پنتالی روز تک کا پنتی سے لے کر پنتالیس کا جی بی انار اور دائیوان پنک دونوں کا اچھا جی اور جو بات کرے ڈائیمنٹ کی جی ریڈ ڈائیمنٹ آ جایا ہے نہیں اپنے پاس ہاں جی باکہ ریڈ ڈائیمنٹ کا ریڈ چلا ہے سار سے لے کے ستر پہ ستر روز اچھا جی اور جو آپ نے پاس شریفہ تھا تا وہ دوبارہ کبھائی شریفہ نو سو روپے بیچہ ہے شریفہ نو سو روپے نو سو روپے اور وزن کیتنا ہے سارجی سی میں دس کلو دس کلو اور آپ کے پاس پچھے جب دوسرے سیڈ میں تھے پہلے آپ کے پاس ڈریکن فروٹ آ رہا تھا وہ کیوں نہیں آ رہا ڈریکن فروٹ نہیں آ رہا آ جائے دو ایک سو اسی دو سو روپے کلو کا ریٹ ہے جو آج کی طریق میں آجا ہے دکان کے ایڈرس اور موبائل نمبر تو بولو دکان نمبر ایک ایزار پنتالیسے بلوک ایس کے پرمتہ سرندر کمار اینڈ کمپنی اور موبائل نمبر جی بہت بہت سکریہ جی دوستو چلیے جان لیں گے وی سی وی سال اینڈ کمپنی اپنا سنی بھائی کی دکان پہ جو سننو اینڈ موننو یہ اپنا امرود کا کام ہے امرود بیشتے ہیں بھائی صاحب یہ اور ان کے پاس آتا ہے دوستو نمسکار بھائی صاحب جی بھائی صاحب جی کیسا بجار چل رہا جی بجار وہ ہی ہے جو کل چل رہی ہے جو آج کا VNR کا کیسا چل رہا جی VNR رانے جی وہی پہنٹیس چالیس ارپ ہے پہنٹیس چالیس ارپ ہے جو بڑی سوپر مال جی بڑی سوپر مال کو یہ کھا دلانو کو پہنٹالیس بگیا ہوگا تو بگیا ہوگا اچھا جی آج کے بال ہے وہ تیس پہنٹیس بڑتیس ریسے مال اچھا جی اور ریڈ ڈیمنڈ دیا رہا جی ریڈ ڈیمنڈ اپنے پہنٹیس اچھا جی اور اس کا جو دیش چی کا سارا بھی کلیا جی آج یہ یہ سارا لوڈنگ والے کو دے دیا ہے اپنا روضربور ہاں جی روضربور دیا ہے اٹھارا اوننیس روپے اٹھارا اوننیس روپے جی اور اپنا جی سوائے مادابور سوائے مادابور رانے جی اٹھارا روپے سے لے گئے اپنے پاس آرہا جی اچھا جی تو کیا پیجار چل رہا ہے شریف آٹھ سو سے لے کر ہجار کا جی ہے جو نو کلو والا دبا ہے دس کلو والا ویانا جی آپ کیا بیثت ہو جی کمر اس کا جواب جی اچھا جی اٹھو کہ کلو ka لیا آپ کcile پر بیثت ہو جی اس کو آپ گاندینگر پر گاندینگر آپ ماڈا پر آ Dubai یじゃあھی入 buatن ویڈی میں ہےwachی ہے جی اchyla موسیقا أصدقا 5 RO رفیہ دنشار یا Properly ڈی jolaughs won اچھا جی اچھا جی ڈی negر میں بیثت ہو پسکتو استطر tens ویڈی بھی آتھہ خوبصوات اس کی گانسی مرای believing ڈیلی کوشت ہو جو پیجری جی شیب بھی لیتا ہوں میں شیب کسمیر بڑا کا ایما چل رہا ہے تو اس کا کیا بجار چل رہا ہے آج بجار ہے اس کا چھے سو سا لے کے ساڑھے چھے سو ساتھ سو جو بڑی عوال مال ہے باقی جو بیسے ہیں الکی والے وہ ساڑھے چار سو روپے کے بجار ہے اچھا جی اچھا اور جو ڈبے آ رہے ہیں ان کے ڈبے میں دائی سو سو روپے سے لے گا ہے دو سو پیس روپے دو سو پیس روپے اور دو سو سکر روپے تک کا بھی گا ہے اچھا جو ڈس کلو کے ڈبے آتے ہیں نمبر بان کے میں ڈبے نہیں ہیں اب پانچ کلو ساڑھے پانچ کلو والے ڈبے ہیں اور امریکن کا کیا بھیار چل رہا امریکن کا نہیں پہتا میں امریکن نہیں کھی اچھا صرف ایسا ہی کلو ڈلیسیس لیتے ہیں کھل ڈالیڈلیسس ڈلیسیس 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 کے ریٹ پتا ہے آپ نے یہ نہیں تھوڑا سا لو قوالٹی کا مال رکھتے ہو آپ پورا ہائی قوالٹی نہیں لیسے ہائی قوالٹی تو اچھا وہ جو کلو ڈلیسس ہو گیا شوپیاں کے مال ہو گیا بہت بہت سکریہ بھائی صاحب دوستو جان لیں گے بلو بھائی صاحب سے بھی آج کا کیا بجار چل رہا ان کی دکان پر ویسے تو آج یہ مست ہو رہے پورے مستی کے موڈ میں جان لیں گے آج کا کیا بجار چل رہا نمسکار سر جی آج کا کیسا بجار چل رہا بجار بھائی جی وہ ہی ہے سمجھ میں جو ہلکے مال ہے 30-35 سر پہ جو تھوڑا بڑیا مال ہے 40-45 سر پہ سیم سب کہے کی بجار چل رہا کوئی اگا تا لاٹ ہوگا ایک دور پہ اوپر بگیا تو پورے مال تو یہ ریٹ تو یہی ہے 40-45 اچھا جی پر آپ کا جو چانے والے ان کو تو ریٹ مطلب نہیں ہے کچھ ایسے بندے اب جو امروض کا پار بھی نہیں کرتے امروض بھی نہیں ہے وہ تو آپ کی صرف آواز کو جانتے ہیں ان کے لئے کوئی آج سنیوار کا دین ہے کیونکہ دو دین چینل بند رہے گا چلو اچھی بات ہے ہمارا کوئی چانے والا تو ہے اگر ایک شخص ایسا بھی تھا جس کو چانے والے نہیں تھے تو وہ مرتے مرتے بھی کچھ لکھے گیا کیا لکھے گیا جی نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں نہ کسی کے دل کا قرار ہوں جو کسی کے کام نہ سکے میں وہ ایک محش کے گوبار ہوں میرا رنگ روپ بدل گیا میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا جو اجڑ گئی وہ باہر ہوں جو بگڑ گئی وہ درار ہوں جو کسی کے کام نہ آسکے میں وہ ایک محش کے گوبار ہوں ہے آپ تا کوئی آئے کیوں کوئی چار پھول چڑھائے کیوں کوئی آگ کے شما جلائے کیوں نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں جو باہر ہوں اس کو بولتے ہیں اس نے مستی بھی میں نے بات کری اسی میں سے بات میں سے بات چھاٹ کے وہ ترونت جو ہے گانا پیس کر دیا اس کو پھول مستی بولتے ہیں آپ نے میرے کو کیا بولا تھا ہن جی خوش مجال کوئی بیقتی ایسا ہے بھی تھا یا تو بیچارا تو بھی تھا اچھا جی تو اسی کی بات آپ کو گانا سنا دیں چلو کل کو ملیں گے آپ کے این ایس پی پہ جی کریں ٹھیک ہے جی کل این ایس پی میں ملاقات ہوئے گی کل اور چیز میں آپ کو سناؤں گا گانا بھی سناؤں گا کھانا بنانا بھی دکھاؤں گا جو میرے کو آتا ہے وہ سب دکھاؤں گا میں کل بہت بہت دنیا بات کل ملاقات ہوگی بلو ہٹ نیتا جی شباز پیلس اگروال میٹروائیڈ شاپ نمبر جی ستاون دھنے بات دھنے بات دوستو جان لیں گے بھائی صاحب کے پاس جو رام پھالا ہے آپ پرسیمن بولتے ہیں جان لیں گے آج کا اس کا کیا کچھ بجار چلا نمبر ون کی بریٹی آئی اور یہ ہے دوستو سوبر کلاس برنڈڈ مال جان لیں گے بھائی صاحب سے آج کا کیا کچھ بجار چلا رجین کا اور ان کے پاس جو گجرات کا انارات ہے یہ گجرات کا انار ہے سر جی نمسکار جی نمسکار آنہ جی نمسکار آنہ جی سر جی بڑیا جی بہو جی سب بڑیا جی آن جی آج کا کیسا چلا جی بجار آج کا بجار جی تھوڑا تھا مال یہ میڈیم ریز کے آئے تھوڑا رنگ کم ہے ایک لوٹا یہ اچھا کلر کا اچھا یہ ایسے برانڈڈڈ میں یہ تو بکرا جی چودہ کے اسپاس بھی کہے گا سنگل لیئر میں آنی آن جی سنگل لیئر میں دبل تھا اس کا بیچ ہے یہ دو ہزار کا سنگل لیئر میں وزن کتنا سنگل لیئر میں ہوگا جس کا ساڑھے ساڑھ ساڑھ کے بیچ اچھا جی اور دبل لیئر میں دبل لیئر میں ہوگا یہ بارہ ساڑھے بارہ اچھا جی اور جو یہ دو یہ بک رینج یہ بارہ تیرہ کی رینج میں بکیں گے یہ لگ بک اچھا جی اچھا جی اور جو بات کرے جی آج کا جی اپنا گجرات والے یا نار کا جی چھوٹا مال زیادہ آرہا ہے ہاں جی وہ بکرہ دائی سو سے لے کر کے نو سو تک اچھا جی اور یہ بکے گا جی آپ کا ساڑھے ساٹھ آٹھ یہ ساڑھے ساٹھ سو آٹھ سو اس سے موٹے بھی آ رہے بڑی آ جی آپ کا گجرات کا بھی سیزن چلتا ہے جی یہ رانہ جی بہت بڑیا فروٹ ہے جس کو کھانے سے بہت فائدے ہیں لوگوں کو پتہ نہیں جی میری طویت خراب ہو گئی تھی رانہ جی اور میں نے لگاتار پانچ دن تک ایک ایک دانہ کھایا یہ اور اب اتنی پھرتی آگئی ہے میں دوڑا دوڑا بھاگ رہا ہوں یہ ویسے کون سی بماری میں کون سی چیز کے لیے سب سے زیادہ بیشت ہے جہاں تک نولیج ہے جی ڈاکٹر نے ایک دو بار بھولا بھی تا کسی کو کینسر والوں کو یہ کھانا چاہیے ہیں ہمارے گاہ میں بھی ایک لوگ کھاتے ہیں کینسر کے لیے بہت اچھی دوائی ہے آپ کے گاہوں میں کھانے کینسر کے لیے دیئے ہیں کون سا کھا ہوں آپ کا آج ہم گھنے اچھا جی ہم گھنے میں نے پانچ دن تک لگاتار ایک ایک پیس دانہ کھایا جی ہے ہم جی اور بلکل سپورٹی بلکل چوٹ سار سال کے ان میں نے دولنا شروع کر دیا جی اچھا جی اچھا جی ایمنیورٹی کے لیے جی بہت بڑیا جو آج کل لوگوں کی یومنیٹی کمجور ہو رہی ہے جن کی ہن جی ان کو جرور کھانا چاہیے رام پھل سارے پھلوں کا پھید ہے جی پر باقی لوگوں کی پہنچ میں نہیں ہے جی ابھی ہے پہنچ میں نہیں ہے لوگوں کا انس کی نولیج نہیں ہے سب سب بڑی بات ہے نا جی پورے دیش کے چھوٹے سے سی میں ایک بندو میں ہوتا ہے نہیں ایسا ہے نا جی ہم لوگ جو سواد کے لیے کھاتے ہیں خالی جینے کے لیے کھاتے ہیں وہ اس کے لیے نہیں کھاتے کہ سیت کے لیے کیا فائدہ مند ہے میٹھا ہے تو کھائیں گے سواد کے لیے کھاتے ہیں یہ نہیں کھاتے اس میں گون کیا ہے اس کے لیے نہیں جاتے نا ہم یہ بات کہہ رہا ہے جیسے آپ کا کلوگا سیب ہوتا ہے کلوگا ٹی میں جیادہ پیدا ہوتا ہے سارا اوترہ یہ اور اسو میں پیدا نہیں ہوتا بھی اور آترہ خند میں بھی ہو رہا جی وہاں بھی لوگوں نے پلانٹیشن کی ہے اس کی وہ تھوڑا سنوں نے ابھی اتنی زیادہ لوگ جاگرک نہیں ہے وہاں پہ ان لوگوں نے وہ لنبا والا لگایا جو گلہ پکڑتا ہے اب یہ دیری دیری اس کو بھی کر رہے ہیں وہ تیپلک وہاں پہ ہو رہا وہاں بھی ہے یہ جو سارے بندے اس کو لگانے لگ جائیں جیسے ایک سیب کا اپنا سٹنڈر ہے اس کا بھی ایک مارکٹ بند سکتی ہے بند تا کیا بند گئی ہے مارکٹ جی اچھا دی اچھا دی ہم نے پیڑ بھیج ہے ابھی اتراخن میں ایمارچل سے پیڑ بھیجوائے لوگوں کے پاس اور پیڑ کہاں سے بھیجواتے ہو جی آپ ایمارچل سے منگوائے دی جی ہم نے اتراخن میں بھیجوائے ہیں پیڑ اچھا دی ہمارے اتراخن کا بھی ہمارا نینیتال کا کام ہے آڑو کا ہاں جی تو ان لوگوں نے ریکرسٹ کی تھی اچھا دی ہم نے کس سے کہہ کر کے پیڑوں کو بھیجوائے یہاں سے مال بھی اٹھاتا ہے کافی وہ اب وہ رانہ جی کوئی ایک ایک دو دو ڈببہ مانگتے ہیں ان کو کیسے بھیجیں ہم اچھا دی وہ بھیج پوسیبل نہیں ہے نیک کو کہہ رہے پارسل ریلوے میں بھیجوائے تو وہ نہیں ہو سکتا نا جی ہمارا تھوک کا کام ہے ہاں جی ہم تو یہی بھیجتے ہیں نا اچھا دی یہاں سے لوگ خرید کے تب بمبیڈ ڈالتے ہیں کوئی کیرال ڈالتا ہے کوئی کہیں ڈالتا ہے سب ڈالتے ہیں چلو جو دلی والا ہے وہ تو آکے لے سکتا ہے بلکل بلکل دلی والا ایک ناکہ بھی لے جانا چاہے لے جا سکتا ہے اچھا دی پھر سر جی ایک بار اپنا ہے سیڈ نمبر اور خمبہ نمبر پیلر نمبر ہے ہمارا ہے میرا نام ہے جی رمیر سویال ہاں جی فرم کا نام ہے ہمارا جی کروستی ہاں جی سی چھے سو بیس دکان نمبر ہے ہاں جی میرا موبائل نمبر ہے پچاسی اٹھاسی پچاسی اٹھاسی نبی ستاسی ڈبل جی دبارہ بول دو جی پچاسی اٹھاسی نبی ستاسی ڈبل جی اچھا جی اور یہ کھمبہ نمبر ہے کھمبہ نمبر پڑتا ہے ہمارا اٹھائیس اٹھائی نمبر پیلر پہ کھمبے پہ سیڈ نمبر آٹھ میں جی اور کھمبہ نمبر اٹھائیس اچھا جی آپ یہاں بھی لوگیں جیس کو بہت بہت سکریہ سربی جانکاری دینے کے لیے دنیواز جی آپ کی بھی ٹیم پوری جبر دست ہے ویسا بھی ملتے ہیں دنیواز جی بہت سکریہ دوستو جہاں پر ابھی میں ویڈیو پر آرہا میرے دوست جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں یا میری ویڈیو دیکھتے ہیں سپیشل آئے فروٹ کا بھی کام ہے کیا نام ہے دوست اپنا میرا سنیل کمار نام ہے اچھا کون سا کام پڑتا ہے اپنا میرا جیند جولانا پڑتا ہے جیند میں ہریانا میں جیند جولانا تو آپ کا سبجی کھلی فروٹ فروٹ کا فروٹ کا کام ہے سرک اچھا جی تو دلی ازاد بر منڈی سے لے جاتے ہو یہاں سے لے جاتے ہیں اور آپ کے بہت بڑے پین ہیں تو بہت بہت دیکھ دیکھ کے آئے یہاں پہ تو آپ کی منڈی میں اور یہاں میں فرق کا جی کافی ہاں کافی فرق ہے ڈیفرنس ہے تو تب ہی تو آئے ہیں سرک دوستو اب پہنچ چکے ہیں تھارا نمبر سیڈ میں تھارا نمبر سیڈ میں دوستو جہاں بکتا ہے سنترا سنترا ایمپورٹیڈ والا ایمپورٹیڈ والا یعنی جو بوانی منڈی کے سنترے کریٹ میں آتے ہیں لائن میں والے سنترے ہوگئے یعنی تھوڑا ہیوی کوالٹی کے ایک آتے ہیں لوج میں وہ دوسرے ہوتے ہیں کھلے یہ جو ہے ہیوی کوالٹی ماننے جاتے ہیں کیونکہ جو تھارا نمبر سیڈ میں سنترے ملیں گے سارے ہی یہاں پر آپ کو برانڈ سنترے ملیں گے اچھے والے جان لیں گے یہاں پر تھارا نمبر سیڈ میں آج کا سنترے کا کیا بجا رہا ہے آج کی کتنی گاڑی ہیں منڈی میں سرجی نمسکار جی پہلے تو سب بھائیوں کو رام رام آپ کو بھی جی رام رام آج 28-30 گاڑی کا لوڈ ہے ہاں جی اور پندرہ گاڑی لوس کی الگوں کی رانے اچھا جی جی تو آج کا ٹھائی تیس پہ کوئی زیادہ نہیں ڈبلمنٹی ہے جیسے آج نہیں نہیں کوئی زیادہ مال نہیں کوئی زیادہ مال نہیں ہے اچھے مال کی ہمیشہ مانگ رہتی ہے ڈلی کے اندر ہاں جی چند مال جو لوگ باہ ہلکا مال ڈلی میں بھیج دیتے ہیں وہ مال پلس وہ آڑتی جو تھوڑا جتی قسم کے آڑتی ہے نہیں بیتے باقی تو تقریبا مال بھیج جاتا ہے ایسی کوئی اچھا جی خرے مال کے لینے والے ساری بات ڈمانڈ بنی رہتی ہے جی خرے مال کی ڈمانڈ ہر منڈی میں رہتی ہے اچھے مال کی ڈمانڈ ہر منڈی میں رہتی ہے اچھا جی سب تو آج کا جی کہاں والے جی اپنے پاس جی یہ رائستان والے مال ہیں جی اچھا جی وہی جو کمپنیوں کے مال ہیں جی اچھا جی اچھا جی اچھا جی اچھا جی اچھا جی صحیح ڈہی ساڑھے گOOD اور چلائے کے سالسو نے اچھے مال ہے جو اچھے مال ہیں اپنے پیچار پا ڈمانڈ نے کے ساسی ساڑھے ساسی ساڑھے ساٹھو perí trat ڈی اچھا جی یہ بڑی جنرل بڑی حسل ہے جو اچھے مال ہیں وہ پچاس ایک روپے آپ اوپر سمجھ لیجئے جو ہلکے مال ہے وہ پچاس روپے اور نیچے سمجھ لیجئے اور جو بات کرے سر جی برانڈڈ جو کمپری جیسے آپ کا کلیانی مارک ہو گیا برانڈڈ مالوں کی بجار تیرہ چودہ سو روپے اور اوپر بھی ہے اچھا جی ان میں دو سو روپے کا فرق رہتا ہے جی ان کے اندر تین سے چار کلو مال بھی فالتو ہوتا ہے سر جی مال تو ان میں بھی ساریوں میں پچی گلو کے لگ بھگو گا جی کلیانی مارک کے اندر جو ایک سو چالیز دانے کا وجہ نا ہے وہ چھبیس پلس نکلے گا جی ستہائیس بھی ہے سڑھے ستہائیس بھی ہے اتنا وجہ آجے گا جن میں جی بلکل آئے گا جی لیکن وجہ نتنا ہی آئے گا سر یہ تو خریدار جو لے جاتے ہیں وہ ہی لے جاتے ہیں ہر آدمی اس مال کو نہیں لیتا جو زیادہ ہائی پھائی مال کی کلیانٹیج ہے وہ ہی اس مال کو لیتا ہے اچھا جی سر یعنی جو دلی کے پوش علاقوں میں بھگنے والے پوش علاقوں میں یا جو گراغ اچھا مال لیتے ہیں ہاں جی وہ لوگ کہتے ہیں پچاس سو روے انکل جی فالتو لو لیکن مال بڑھیا چاہیے مال میں کوئی کمپروائز نہیں چاہیے وہ وہ والے مال ہے جن میں کوئی کمپروائز نہیں ہوتا گراغ جو مانگتا ہے وہ بھی نکلتا ہے اوپر سے نیچے تک ایک جیسا پوری تسلی ہوتی ہے اچھا جی سر تو آج کا جو لینڈ والے ہاں جی اس کی کتنی گاڑی ہاں جی لینڈ کی گاڑی جہاں تک میں سمجھتا ہوں ساتھ ساتھ یا آٹھ گاڑی لینڈ کی ہوں گی باقی بائیس ایک گاڑی جو ہیں وہ ایم پی اور راجستان سے اچھا جی لینڈ والوں کا بھی یہی ریٹ ہے جی لینڈ والوں کا یہی ریٹ نہیں ہے جی لینڈ والوں کی اکتالیس کی بجار یہی سمجھیا آپ بارہ سو کے لپیٹ میں اچھا جی ایک سو اکتر دانہ ہجار کے لپیٹ میں ایک سو اکیانوے دانہ ساڑھے ساتھ سو کے لپیٹ میں بجارے اچھا جی تو دلی میں ابھی یہ جادہ بھی کرے باہر کے لیے ایسے ہے جی ہرے میں الگ الگ ڈیمانڈ ہوتی ہے سر کئی لوگ کئی منڈیوں میں ہارا پر پھیر کرتے ہیں کئی منڈیوں میں جیسے پرچون ہے اور جو لوکل آدمی بیستے ہیں ان کو کھانے کے مطلب کے سنترے چاہیے ہوتے ہیں لال سنترے چاہیے ہوتے ہیں لیکن لال میں بھی مجبوط قوالٹی چاہیے ہوتے ہیں اچھا جی یعنی ان کو تو صوبہ آپ کی دکان چاہاں لے کے شام تک ہاں ان کی کنجمشن اتنی ہے 24 آورس میں انہوں نے قتم کر دینا ہے باقی منڈیوں میں تو دوسرے یا تیسرے دن پہنچتا ہے وہ تھوڑا مجبوط اور ہرے قسم کا مال ڈھونڈتے ہیں اچھا جی تو اب تو بکری کھل گئی جیس کی سنترے کی بکرا کیوں نہیں کھلے گا سر میں نے تو پہلے بھی آپ کو بتایا جس چیز کا ریڈ نارمل ہوگا میں بار بار بولتا ہوں یہ آپ کی تیسری ویڈیو میں میں بول رہا ہوں جس چیز کا ریڈ نارمل ہوگا اس چیز کا بکرا کھلے گا چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو اچھا جی دوسرا میں آپ کا اور آپ کے چینل کا بہت آباری ہوں جو سب بپاری بھائی سب خریدار بھائی جن کو بپار جو منڈی نہیں آ سکتے اور منڈی کی انہیں رپورٹ چاہیے انہیں آپ کے یہاں سے صحیح رپورٹ اور صحیح جانکاری آپ کے چینل کے مادیم سے میرے کیا جی آپ نے بتایا آپ پچاس کم بتا دوگے میری یہ سب جو فروٹ کا کام کرنے والے بھائی ہیں ان سے اپیل ہے کہ آپ کے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور جو اچھا ویڈیو لگتا ہے تو اسے اپنے پرمیتروں کو لائک کریں اور فارورٹ کریں میں تو جی آپ بتانے والے جی میں تو یہ میرا کام گوم نا جی پر میں کوشش کرتا ہوں جی گوم پھر کے منڈی میں دیکھ کے پھر بھی اس سے کیا ہوتا ہے کہ خریدار میں اور بپاری میں اویرنس آتی ہے انہیں پتا ہوتا کون سی منڈی میں کون سی دکھان میں کون سا مال ملتا ہے اور جس کو جو مال چاہیے ہوتا ہے اس کی ڈیمانڈ بھی پوری ہوتی ہے اور اس کو نولی بھی ملتی ہے زیادہ منڈی گھومنے پھرنے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کے چینل کے مطابق سے زیادہ تر خلد ہوگا زیادہ تر ریٹ ان کو معلوم پڑ جائے گا یہ تو بات ہے ریٹ معلوم پڑ جائے گا پر جو بتائیں گے میں تو جنون پوچیس کرتا ہوں جی آپ سے بھی کئی بار تکھا سوال کر لیتا ہوں بلکل کیوں نہیں جی سچائی جو ہوتی ہے وہ مہشہ کڑ بھی ہوتی ہے لیکن سچائی کا سامنا کرنا چاہیے اور اس کا جواب دینا چاہیے جواب جی سے نے دے دیا سمجھ جی سار جی سار جی سار بہت بہت شکریہ سر جی جانکاری دینے کے لیے سر جی اپنی دوپان کا ایڈرس کونٹیکٹ نمبر 18 نمبر شیڈ 23 نمبر فڑ جدیش کمار اینڈ کمپنی جے کے سی موبائل نمبر اٹھانوے ایک سو دس اکتر اکتر پانچ بہت بہت شکریہ سار جی شکریہ سار دوستو جان لیں گے دلی اجازپور منڈی میں آج کا پپیتے کا کیا بجار چلا منڈی میں پپیتے کی کتنی گاڑیاں ہیں جانتے ہیں آج کا کیا کچھ ریٹ کھلا جو پپیتے کی گاڑیاں تے بھائی صاحب کے پاس بھائی صاحب جی آج کا کیسا بجار چل رہا جی کتنی گاڑیاں آری جی منڈی میں کیا کچھ حالات جی پپیتے کیا گاڑیاں ہیں بھو جی تقریباً 22-23 گاڑیاں آج منڈی میں چھوٹی بڑی ساری ملا کر چھوٹی بڑی سب ملا کر اچھا جی یہ چھوٹی گاڑی کے لگ بھا کتنی آتی ہیں جی یہ کینٹ رہے ہیں وزن نہیں نہیں کتنی آرہی اندازے میں چھوٹی مارکٹ میں بیچنے والے آڑتی مالوں پہ کھڑے میں ہیں مگر آج گراک نہیں ہے یہ جو دکھت دو گاڑی ہیں سردار جی کھڑے اس کے پیچھے بھی پپیتے ہی کیا جی دونوں گاڑی پپیتے کی ہیں اچھا جی تو آج کا کیا بجار چلا جی بند گاڑی کا جی ہے بند گاڑیوں کے ابھی کی پوزیشن تو یہ ہے کہ ابھی تک کوئی ریٹ سامنے نہیں آیا صبح سے پوزیشن ڈاؤن ہے آج آج ابھی تک کوئی بزار کا ریٹ اوپن نہیں ہوا کوئی ایوریج ریٹ سامنے نہیں آیا ابھی تک بزار کا اچھا جی پھر کیسے بات بنے گی پھر دوبارہ ہوں کیا جی دیکھیں گے جی تھوڑی بہت دیر میں کیا ہوتا ہے کیا کھلتا ہے اچھا جی اس کے بعد دیکھیں گے اچھا جی اچھا تو کوئی موٹا سند آجا تو دے دو جی آج کا کیا چلے گا جی اندازن بس دیکھو باقی کوئی خاص پوزیشن آج محسوس ہونی رہی کیونکہ آج مال منڈی میں آور ہے ڈیمانڈ زیادہ ہے نہیں ادھر ادھر کی تو پوزیشن آج جاؤن ہی رہے گی کل سے کتنا ہو سکتا ہے کل سے تو بزار ڈاؤن ہے تقریباً چھے روپے نیچے ہے بزار کل پرسو کے بزار کے مقابلے پر آج کم سے کم چھے روپے نیچے ہے آج کی پوزیشن زیادہ سے زیادہ 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 رہے گی تو چھو بیس سے پچیس روپے کے اچھا جی آس پاس کیونکہ چھبیس ستہیس کے تو آردی اپنے موہ سے کہہ رہا ہے آج اچھا جی وہ چھو بیس پچیس کے آس پاس کی پوزیشن موہ سے مانگ رہے پس پھر تو بزار کا اندازہ سپڑ جاتا ہے ہاں بزار ڈاؤن ہی رہے گا داریا اور آنی بھی ہے وہ اپنی دکان کا ایڈرز کونٹیکٹ نمبر جی سی چھے سو ترے پن دلی ازادپور منڈی ہاں جی محمد ماز نائن سیون ڈبل ون سکس ون سکس ور ٹو ون ایک آپ بھی بورڈ بنواد ہو جی اپنا دور سے کم سے کم کوئی آئے پتا تو چلے اس کو دنیا با جی تو جان لیں گے دلی ازادپور منڈی میں آج کا پائنےپل کا کیا بجار چلا بھائی صاحب کے پاس یہ جو پائنےپل کی گاڑی ہے یہ ہے دوستو راجہ پائنےپل اور یہ سیمپل ہوتے ہیں اور یہ ہے رانی پائنےپل چلیے دوستو جان لیں گے رانی پائنےپل کا بھی آج کا کیا بجار چل رہا ہے جو ان کے پاس یہ آیا ہے نمسکار بھائی صاحب جی نمسکر سر نمسکر بھائی صاحب جی آج کا کیسا بجار چل رہا جی راجہ بھگرہ سر 22 سے چونتی سرپے کیلو 32 سے چونتی سرپے جی جو ڈبوں میں پیکو کے جاتا ہے جی اور جی رانی کا جی بجار جی رانی بھگرہ سر بھی آلی سے پنتالی سرپے کیلو بھی آلی سرپے سے پنتالی سرپے کیلو آج جی اچھا راجہ کی کتنی گاڑی آ رہی جی آج کل راجہ کی ہے آٹھ دس گاڑی ہے منڈی کے اندر اور اس کی رانی کی رانی کی دس سے بارہ سرپے اپifi دوستو جان دیں گے ان وائی صاحب کے پاس آج کا ڈلی جادپور منڈی میں ترب stranger کا کیا بجار چلا جان لیں گے کیا کچھ رپورٹ ہے نمسکار سر جی سر جی آج کا کیسا بجار چلا جی بجار ٹھیک ہے اٹھا ہوئے اچھا جی تو کیا فرق ہے جی روز میں اور آدمی جی ہے ایک روزے کا فرق ہے صرف زیادہ نہیں ایک روزے کا فرق ہے تھوڑا اٹھا ہوئے مال ہے آج سچڑے ہاں جی اور ویسے بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ سنڈے منڈے کافی سنکشنس ہیں اچھا جی تھوڑا اٹھا ہوئے اچھا ایک یہ گجرات کی ہے دو لوگ کے لئے رہے ہیں اچھا جی اچھا تو آج کا کیا بجار چلا جی بجار سمجھو جی تیرہ روپے چودہ روپے اچھا جی اور جو ہائی سوپر کوالٹی جی ہائی سوپر کوالٹی بھی ہے چودہ روپے تیرہ چودہ پندرہ بہترہ سے بکنی کا کم دکھ رہا ہے تیدا مال تیرہ چودہ روپے مال اچھے ہیں سارے مال ہلکے نہیں آرہے اب منڈی میں اچھا جی مال بڑی ہے ہاں منڈی میں اچھی مال آتا ہے اچھا جی اور اپنے پاس جو اس دن خربوج جایا تھا جی وہ دوبارہ وہ بھی خربوج جایا منڈی کو ہے اپنے پاس گانی اچھا جی آج نہیں آیا جی آئی نہیں اچھا جی اچھا جی اٹھاو آج منڈی صاف ہو دیکھیں امید ہے جی امید ہے منڈی کلیر ہو جائے آج اچھا سادیوں کی ڈمانڈ دوستو یہ ان کی دکان کا ایڈرس ہے انڈبائی صاحب کا یہ کونٹیکٹ نمبر ہے دوستو اب پہنچ چکے ہیں پانترہ نمبر سیڈ میں دوستو پانترہ نمبر سیڈ میں ویسے تو آتیا مسمی پر مسمی اب کام ہو گئی اب یہاں پر آنے لگ گیا کننو جو لوج والے ہیں مسمی کی جگہ اس نے لے لی مسمی کی بھی گاڑیاں آ رہی لوج کننو کی بھی اور دوستو اب آنے لگ گیا یہاں پر کننو برانڈڈ والا ہے یہ برانڈڈ کننو ہے جو اپنا بوکس میں آتا ہے اور یہ بہت سپر قوالٹی ہوتی ہے یہ صدہ بگیچوں سے آنے والے مال ہے اور برانڈڈ مال جان لیں گے نکابی بھائی صاحب سے آج کا کیا ریڈ چلا جیسے کریٹوں میں ہے ڈبوں میں ہے اور یہ ان کی یہاں سے باہر سپلائی جاتی ہے سر جی نمسکار جی سر جی کیسے بجار چل رہے ہیں بتاو جی مسمی کا کوئی انداز ہے جی مسمی کی سترہ گاڑی ہے دونوں مال لے مال بھی آرہے پرانے مال بھی آرہے ہیں پہلے گاڑی ایک کام آرہی تھی تو بجارہ سٹینڈ تھا سارے مال بکھ رہے تھے اب یادہ مال آنے سے مال تو بکھ رہے ہیں یہ تو صحیح ہے باون چومن میں بکھ رہے ہیں پرانا مال بچمن بھی ہے پر اٹھاو کام ہے گاڑی آدھی بکھی آدھی کھڑی ہے گاڑی تینے مال جانے نکل رہے ہیں اور باقی کنڈو لوس آرہے ہیں وہ بکھ رہے ہیں چھبیس تائیر میں موٹا بال بائی سے لے کے چوبیر میں تک مال بکھ رہے ہیں اچھا آپ کے پھڑ پہ جہاں پر آج آپ کے کنڈو لوس بکھتا ہے اچھا جی اور جو گیران کا کنڈو ہے گیران کا کنڈو تاثر میں کلو ہے گیران کا دفر ہاں جی اور جو بہت سارے جیس میں ہاں جی اور ڈبوں کی ڈمانڈ ہے اچھا جی اور جو بات کرے سار جی کریٹ کا جی کریٹ کے لئے ہیں گیران سو بارہ سو ریٹ ہے کریٹ کا کلر والے کا کلر والے بال کا باقی ہلکے جو آر سو سا سو ہے اچھا جی ابھی ڈمانڈ سنترہ بہت آرہا مارکیٹ میں سنترہ کبھوں کا کنڈو ڈمانڈ بڑھے جائے گی اچھا جی تو کریٹ میں وزن کتنا ہوتا ہے چوبیس کلو چوبی کلو سنترہ بھی اچھا جی تو جات رہا گا یہ بھی ساری جگہ جی سب جگہ جائے گا باہر پسل کب ہے اچھا جی ڈمانڈ پوری دے گی اور جو کوئی باہر کا لوڈنگ والا ہے تو گاڑی بن جاتی ہے کبانتی نہیں دکھتا ہے گاڑی بن جاتی ہے گاڑی بن جاتی ہے آجی آجی چلو بڑھی آجی بہت بہت سکری آجی سر جی ایک بار دکان کا 93122 79235 اور کنڈا رامن کمنی سی ڈبل سیون بہت بہت سکری آجی دوستو جان لیں گے ڈلی اجادپور منڈی میں آج کا ناریل پانی کا کیا بجار چلا منڈی میں ناریل پانی کی کتنی گاڑیاں ہی جان لیں گے بھائی صاحب سے بھیکرم بھائی صاحب سے آج کے کیا کچھ رپورٹ سر جی نمسکار جی آج کا کیسا بجار چلا جی بجار سوشتا تھا گلاہ کم ہے شنیوار کا دینہ وہ بات نہیں ہے مال تو بکرے ہیں لیکن سوڑوں کے بکرے کل کی ایک فروٹ کی ویڈیو میں آیا تھا بھین ناریل والے بھیکرم بھائی صاحب جی بھڑی ہو گئے داریز ویڈی بھی بڑھ گئی زیادہ بڑی داریز ویسے بڑھا رکھی ہے کل کٹوا لیں گے بھڑے تو نہیں ہوئے ابھی نہیں نہیں بھڑے کانس ہوگے ابھی جوان نی کی عمر ہے تو آج کا کیا بجار چلا جی دوستو جان لیں گے اسیس کپور بھائی صاحب جگدی چھوٹو بھائی اسی آج کا کیا بجار چلا ان کی دکان پر نمسکار بھائی صاحب جی کیا بجار کھولا جی آج اپنے آج بھو جی جو بینگلور کا مال ہے جی دیکھو ہماری گاڑی یہ میری ہے آج جی اچھا جی یہ وڑی اس کا ریٹ چلا ہے 32 روپے کا اور یہ گجرات کی گاڑی آج آخری گاڑی ہے گجرات بند کر دیا آج جی یہ آج ہم نے چلایا تھا 28 روپے کا گجرات 28 روپے آج جی آج جی اور جو پرچون کا ریٹ جی جو پرچون کا ریٹ تھا وہ تھا 40 روپے کا آج جی توب یہ بینگلور بڑا آج جی چھوڑ یہ نمبر دو کے جی آسے یہ نمبر دو یہ تو کوئی ریٹ نہیں کوئی پونچ رہا آج جی غارت بڑا ہویا کوئی نہیں پونچ رہا آج جی دنگوما سار جی بہت بہت شکریہ آج對了 effects